دیر فرینز کیسے آپ سب لوگ آج کسیوں میں بات کریں گے کہ لونہ کیا کبھی ایک ڈولر پہ جا سکتا ہے اگر جا سکتا ہے تو اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے لونہ کو کون کون سا سٹیپ لینے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک ڈولر پہ چلا جائے اور اگر نہیں جا سکتا تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتی ہے یہ سب دو تین باتیں جو ہیں وہ ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے تاکہ آپ لوگ اپنی انویسٹمنٹ کا ڈیسیجن لے سکیں کہ ہمیں اس میں فردر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا جو ہم نے انویسٹ کا رکھا ہے اس کو ہم نے نکالنا ہے یا پھر اس کو ہم نے ویٹ کرنا ہے تو بات ہم سیرے سے شروع کرتے ہیں کہ لونہ کبھی ایک ڈولر پہ جا سکتا ہے یا نہیں تو لونہ کی آپ لوگ سپلائی دیکھ سکتے ہو کہ اس وقت 24 آرز کے اندر اندر 1.7 ٹریلین ہے ٹھیک ہے 1.7 ٹریلین ہے اور جبکہ اس میں جو انویسٹمنٹ کی گئی ہے لونہ کے پروجیکٹ میں جو اس وقت تک انویسٹمنٹ ہے وہ ہے دو سو اٹھائیس ملینڈ ڈولرز کی اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ کسی بھی کوئن کی کسی بھی ٹوکن کی جو پرائیس ہے وہ اس کا وولین سپلائی اور اس کی انویسٹمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی سپلائی اور انویسٹمنٹ اگر برابر ہے تو وہ ایک ڈولر پہ ہوگی ٹھیک ہے اور اگر سپلائی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اس کی انویسٹمنٹ ڈبل ہو جاتی ہے تو اس کی آٹومیٹکلی جو پرائیس ہے اس کوئن کی وہ دو ڈولر ہو جائے گی ڈبل ہو جائے گی تو اس میں ہم دیش رکھے رہے ہیں کہ لونہ کی جو سپلائی ہے وہ انلیمٹیڈ ہوتی جا رہی ہے ون پونٹ سیون ٹریلین ہے دوستو ابھی میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ ون پونٹ سیون ٹریلین ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے ون پونٹ سیون ٹریلین کو آپ کس طرح سمجھ سکتے ہو میں ابھی آپ لوگ کو سمجھتا ہوں آپ لوگوں نے گبرانہ نہیں ہے میں آپ لوگ کو لے چلتا ہوں کوئن مارکٹ کیپ پہ جہاں پہ آپ لوگ جو ہے وہ میرے جیسے اناڑی بندہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ون پونٹ سیون ٹریلین کیا چیز کیا ہے ابھی میرے پاس کوئن مارکٹ کیپ اوپن ہے جی آپ لوگ دے سکتے ہو آپ لوگ دے سکتے ہو کہ جتنی بھی کرپٹو کرنسیز ہیں جتنے بھی یہ کوئنز اور ٹوکنز ہیں ان سب میں جو اس وقت تک کی انویسٹمنٹ ہے جو بھی کیپ ہے اس کا مارکٹ کا وہ جسٹ ون پونٹ ٹو فائیو ٹریلین ہے جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ لونہ کی جو سپلائی ہی ہے وہ ہی ون پونٹ سیون ٹریلین ہے دوستو پونٹ فائیو ٹریلین جو ہے یہ زیادہ ہے ٹوٹل کرپٹو انویسٹ کا جتنا بھی کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کی گئی ہے ڈولرز اس کا پونٹ فائیو ٹریلین جو ہے وہ زیادہ ہے لونہ کی سپلائی سے تو لونہ کی سپلائی لونہ کو ون ڈولر تک جانے کے لیے کم سے کم ون پونٹ سیون ٹریلین اس میں انویسٹ ہونے چاہیے یہ جو بیو ایس ڈی لکھا ہوئے نا دوستو ستائیس ستائیس میلین اس کو ہونا چاہیے ون پونٹ سیون ٹریلین جب یہ دونوں سیم ہو جائیں گے تو اس کی پرائیس ون ڈولر ہو جائے گی جب نیچے والے کا وولیم ڈبل ہو جائے گا اس سے اوپر والے سے تو اس کی لونہ کی پرائیس بھی ڈبل ہو جائے گی یہ بات سمجھنے کی ہے دوستو آپ لوگ کسی بھی کرپٹو کرنسی کی پریڈکشن کر سکتے ہیں اس سے تو آپ لوگ دے ستے ہو کہ جب یہ سپلائی جو ہے اگر بڑھتی جائے گی اور یہ انویسٹ میٹ کا وولیم کم ہوتا جائے گا تو آٹومیٹکلی اس کی پرائیس گرتی جائے گی گرتی جائے گی جو کہ لونہ کے ساتھ ہوا ہے آپ لوگ دے ستے ہو کہ لونہ کی جو سپلائی ہے وہ ون پوائنٹ سیون ایٹ ٹریلین ہے جو کہ ان جو کہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے اور اس کا گرم رینک دیکھ لیں انفو میں جا کے تو رینک بھی جو ہے وہ کہاں پہ چوتھے پانچ میں نمبر پہ ہوتا تھا اور ابھی جو ہے یہ دو سو تیرہ نمبر پہ چلا گیا ہے اور یہ کہتے ہیں اس کو سپلائی میکسیمم سپلائی ٹوٹل سپلائی یہ ہے جی ہمارے پاس ٹھیک ہے اور جبکہ جو اس وقت تک جو پوری کرپٹو مارکٹ میں ڈولر لگے ہوئے ہیں جتنی بھی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ جسٹ وان پوائنٹ ٹو فائیو ٹریلین ہے اگر ہم اس پوری کرپٹو کرنسی میں سے ساری بٹکوین کا ڈولر نکالیں سارے ایتھیریم کا ڈولر نکالیں اور جتنے بھی لٹر پوٹر ہمارے پروجیکٹ ہیں ان سب میں سے ڈولر نکال کے سب میں سے انویسٹمنٹ نکال کے پوری کی پوری لونہ کو بھی دے دیں تب بھی وہ ایک ڈولر تک نہیں جا سکتا کیونکہ اس کی سپلائی ہی اس وولیم سے زیادہ ہے جب تک یہ وولیم اس سپلائی کے برابر نہیں ہو جاتا تو تب تک وہ ایک ڈولر تک نہیں جا سکتا اور ہاں ایک ڈولر تک اس حالت میں جا سکتا ہے جو کہ میں نے پہلے بتا دی ہے کہ ساری کی ساری کرپٹو مارکٹ میں اچھا آیا ہوا اس کی سپلائی اس کی جو موالی مارکٹ کیپ ہے وہ ٹو ٹری ٹریلین ہوا ہو ٹھیک ہے ٹو ٹری ٹریلین اگر ہو جاتا ہے کرپٹو مارکٹ کیپ اور پھر ہم اس ساری کرپٹو مارکٹ سے سارا پیسہ نکال کر لونہ میں لگا دیتے ہیں جسٹ لونہ میں تب ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ لونہ جو ہے وہ ایک ڈالر پہ جا سکتا ہے ادروائیس لونہ جو ہے وہ کبھی بھی ایک ڈولر پہ نہیں جا سکتا انٹیل انلیس کے لونہ جو ہے وہ اس کو برن کیا جائے اس کی اچھی خاصی سپلائی کو برن کیا جائے اور یہ برن بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا جو یو ایس ٹی ہے وہ گر جائے گا یہ برن اسی وقت کر سکتے ہیں جب یو ایس ٹی جو ہے وہ اپنے پیک پہ ہو اپنے ایک ڈالر کو اس نے سٹیبل کر لیا اگر یہ اس وقت برن کرتے ہیں تو یو ایس ٹی جو ہے وہ گر جائے گا مزید گر جائے گا ابھی آپ دو دیسے دو جسٹ فائیو سینٹ پہ ہے فائیو سینٹ پہ ان کا جو سٹیبل کوئن ہے وہ پھر رہا ہے جو کہ لوگوں نے سٹیبل کوئن سمجھ کے اس میں انویسٹ کر رکھی تھی اینی آو آپ لوگوں نے جو بھی انویسٹ کا رکھی ہے اس کو آپ لوگ سنبال کے رکھیں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اچھے دن آئیں گے اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کرے جا رہے ہیں لونہ کے ریلیٹڈ جو ہے یہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں آپ لوگوں نے اگر انویسٹ کرنی ہے تو صرف پانچ سے دس ڈولر لگانے ہیں لونہ میں اس وقت اگر کرنی ہے ٹھیک ہے جو فریش ہیں جو میرے جیسے کرنا چاہ رہے ہیں ہم تو بچ گئے ہیں لونہ میں انویسٹ کرنے سے لیکن میں بھی کرنے لگا تھا جب ایک ڈولر پر لونہ آیا تھا ٹھیک ہے تو شکر ہے کہ اس وقت چلو ہمارے پاس پیسے نہیں تھے جتنے بھی ہم نے پیسے تھے وہ ہم ریل لگا رہی تھے پہلے ہی تو اگر میرے پاس اس وقت ایک ڈولر پر بھی میرے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا دس بیس ڈولر تو میں نے جو ہے وہ لونہ میں ضرور لگا دینا تھا اور اس وقت میرا بھی وہ سارے کا سارا زیرو سے بھی مائنس میں چلے جان رہا تھا سارا خاطر ہیں تو الحمدللہ بچ گئے ہیں ہم سب لوگ بچ گئے ہیں تو ابھی آپ لوگوں نے جو ہے وہ اگر انویسٹ کرنی ہے تو صرف دس ڈولر آپ لوگ کر سکتے ہو اس وقت ٹھیک ہے اور ویڈ کر سکتے ہو یہ اور نیچے آ رہا ہے اور نیچے آ رہا ہے اور کافی نیچے آئے گا یہ ٹھیک ہے تو ہم جو ہے وہ اس میں انویسٹ کریں گے اگر اللہ نے چاہا تو ہم جو ہے وہ اس میں سے ملینئر بھی بن سکتے ہیں ورنہ ہمارے جو داس ڈولر تھے خیر ہے کافی جگہوں پ پیسے ڈپوئے ہوئے ہیں اگر اس میں داس ڈولر چل جائیں گے تو کوئی کتنی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ آہ اگر ہم رسک نہیں لیں گے تو ہم جو ہے وہ رچ میں نہیں بن سکتے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگ کو ہماری پرڈکشن کی سمجھ آگی ہوگی اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ کسی بھی کوئن کسی بھی ٹوکن کسی بھی کرپٹو کرنسی کی آہ 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 آ لوگوں نے لائک کیا ہے تو پلیز لائک کر دیجئے اور اپنی رائے کا بھی ضرور اظہار کیجئے کومنٹ کیجئے اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے تھانکس و آچنگ اللہ آفیق